السلام علیکم ورمائی شاہد شرپا خوش شامدید جب بات کریں گے بکتاور کے اپیسوڈ نمبر 11 کے پرومو کے بارے میں آج کے اپیسوڈ میں آپ لوگ نے دیکھا بکتاور جو ہے پیپرز دیکھ آتی ہے تو وہیں پہ وہ اپنی دوستوں کے ذریعے باری ہوتے ہیں تو شیدہ جو ہے اس پہ حملہ کرتا ہے لیکن اس کے دوست کے موں پہ رضاب گر جاتا ہے وہیں وہ جو ہے بھاگتی ہوئی جاتی ہے تو وہاں پہ وہ دلاور کی گاڑی سے ٹکراتی ہے اسے ساتھ لے کے جاتا ہے اسے وہ بتاتی ہے کہ کیوں وہ پریشان ہے دوسرے طرف جو ہے وہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے نہیں پکڑ جاؤں گا کوئی مجھے نہیں پکڑ سکتا ہے وہیں پہ وہ جو ہے بکتیار کو بھی جو ہے دھمکی دیتا ہے وہیں وہ کافی گھبرائی ہوئی گھر آتی ہے اور اپنے ماں کو آکے بتاتی ہے دوسرے طرف جو ہے وہ ہوریا جو ہے وہ انٹرویو لیتی ہے اس لڑکی کا اور وہ جو ہے دلاور اسے پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرے حرکی کا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں بات جو ہے انسانیت کی ہے وہیں پہ جو ہے وہ بکتیار بکتاور کی جو فائل ہے وہ وہاں پہ دلاور کی گاڑی میں رہ جاتی ہے اور وہ اس کا ملاجم جو ہے وہ لے کے وہاں سے جاتا ہے دوسرے طرف جو ہے بکتیار کافی پریشان ہوتی ہے جو ہے اپنے ماں باپ سے بات کرتا ہے اور جو ہے جب وہ بکتیار سے بیٹھ کے بکتار بکتار سے بیٹھ کے بات کرتا ہے تو وہاں پہ جو ہے موریا آتی ہے اور وہاں سے وہ پھر سلا جاتا ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ اس کے باپ کو کہتے ہیں کہ وہ شاید نہیں آنا چاہتا اور ابھی آئے گا بھی نہیں اور جو ہے وہ اپنی باہر سے کہتے ہیں کہ وہ جو ہے مجھے نکال سکتا ہے اپنی زندگی لیکن اس سے نہیں اور دوسرے طرف جو ہے شیدے کو آکے پولیس گرفتار کر کے لے جاتی ہے جانے والے اپسوڈ میں ہم لوگ دیکھیں کہ اس کے ہمارے مکان بھی کافی پریشان ہوتے ہیں بکتیار کی ماں سے کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہیں نقصان نہ بنجھا دے اور جو ہے پولیس والے سے جب پوچھ کچھ کیا دیتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ابھی اس نے کچھ نہیں بتایا ہے اور جس طرف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہوریا اسے کہ تم اپنے طریقے سے کرو اور میں اپنے طریقے سے کروں گا وہیں دراور کا باہر بھی کافی پریشان ہوتا ہے بکتیار جو ہے اپنے فائل جونتی ہے اور وہ بکتو بن کے جو ہے وہ اس کی جب جو ہے گھڑی میں دیکھتا ہے تو وہاں پہ جو ہے وہی ملازمی مطلب اس سے کہتا ہے تم یہاں پہ کیا ڈھون رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اپنے اپسوڈ میں کیا ہوگا کہ جو ہے وہ فائل ملنے سے بکتو کا سچھ آئے گا سامنے آپ اپنے ریکمانٹ کے ذریعے ضر دیجئے گا